بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دار العلوم دیوبند کے اوپر ایک پرانے فتفے کو لے کر جو غزوہن کے تعلق سے جس میں ایک حدیث پیش کی گئی تھی اس کو لے کر کے کافی وقت سے ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے اور دار العلوم دیوبند کے خلاف ایک ساجش رشی جا رہی ہے جس کے سلسلے میں ایک ریپورٹ اس سے پہلے پیش کر دی گئی تھی لیکن اس پر اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ ریپورٹ صحیح نہیں ہے بلکہ دوبارہ سے اس کی جانچ کی جائے چنانچہ غزوہن پر دوسری جانس ریپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے دوسری ریپورٹ میں کیا ہے آج وہ ہم آپ کو بتلائیں گے غزوہن کے سلسلے میں عالمی شہرت یافتہ دینی درزگاہ دار العلوم دیوبند کے ایک پرانے فتوے کو لے کر کھلے کیے گئے تنازوں کے حوالے سے انتظامی افسران کی جانب سے بدھکو نیشنل چائلڈ پروٹیکشن کمیشن ان سی پی سی آر کو اپنی دوسری ریپورٹ پیش کر دی گئی اے ڈی ایم ایڈمنیسٹریشن ڈاکٹر ارچنا دیویدی اور ایس پی دیہا ساغر جین نیشنل چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور دوسری مرتبہ جانس ریپورٹ کمیشن چیئرمین کو سوپی دراصل چائلڈ کمیشن کے چیئرمین نے ڈی ایم اور ایس ایس پی کی اس ریپورٹ پر اعتراض ظاہر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے حالانکہ کمیشن چیئرمین کی خواہش تھی کہ افسران دارالعلوم دیوبند کے خلاف مقدمہ قائم کر کے قانونی کاروائی کریں وہیں دارالعلوم دیوبند نے بھی واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھاتا ہے تو عدالت کا دروازہ کھٹایا جائے گا کمیشن نے دوسری مرتبہ جانس ریپورٹ تیار کر کے پیش کرنے اور کاروائی کرنے کی ہدایت کی تھی جس کے بعد ایک مرتبہ پھر افسران نے دوسری جانس ریپورٹ تیار کر کے کمیشن کے سامنے پیش کر دی ہے ذرائع کی معنی تو کمیشن کو دی گئی اس تحقیقاتی ریپورٹ میں بھی ایف آئی آر کا کوئی ذکر نہیں ہے تحقیقاتی ریپورٹ میں پھر کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ پندرہ سال پرانا ہے اور فی الحال اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہی کمیشن چیرمین افسران کو مزید جانٹ جاری رکھنے کی ہدایت دی ہے اور کہا کہ ریپورٹ دیکھنے کے بعد صحیح غلط کا فیصلہ ہوگا ایس پی دیہات ساگر جین نے کہا کہ غزوہ ہند کے متعلق دارالعلوم دیوبندھ کے فتوے کے متعلق دوسری مرتبہ جانٹ ریپورٹ کمیشن کو پیش کر دی گئی ہے موسیقی